موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن سب سے پہلے ڈیسکس کریں گے کہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کیا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کا دورانیاں اور اس کے بعد میرٹ اور نیکس سے ہم اہم بات کریں گے جو کسی بھی ڈگری کے لئے ضروری ہوتا ہے اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن کا جو ایمپلائیمنٹ ایریا وہ کون کون سا آجاتا ہے یا جوب ٹائپ کون کون سی ہیں سیکڑل لاسٹ نمبر پہ ہم ڈیسکس کریں گے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے یا کون کون سے وہ ایریے ہیں جہاں آپ کو جوب مل سکتی ہے اور اس کے بعد ہم ڈیسکس کریں گے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کر لینے کے بعد فردن اگر آپ سٹیڈی اصل کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے فیلڈز میں آپ ان ہو سکتے ہیں اور لاسٹ نمبر پہ ہم ڈیسکس کریں گے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز کون کون سے ہیں ڈیسکس اگر ہم بات کریں اے ڈی ای پر اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن وہ سٹیڈن جو ایڈوکیشن کے ڈیپارٹمنٹ میں ہی جانا چاہتے ہیں ٹیچنگ کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں الیمنٹری ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا زیادہ وہ کہ انہوں نے جس اتنی سی تعلیم حاصل کرنی ہے کہ وہ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سارا انجام داز دے سکے یا وہ اپنا ایک پرائیوٹ کالج بنانا چاہتے ہیں اپنی ایک پرائیوٹ سیکٹر میں اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں یا ایک محدود سے اپنا ایڈوکیشن کا ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایڈوکیشن کے ڈیپارٹمنٹ میں کسی حوالے سے اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس مطلب کہ چودہ کلاسیز ہماری ہونا ضروری ہیں لیکن ہوں ایڈوکیشن کے اندر ایک یہ اور سیکنڈ نمبر پہ وہ سٹونٹ جن کے قریبی کو یونیورسٹی یا کالج ہے جو ان کو دو سال کی یہ ایڈوکیشن میں ڈگری آفر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں چلیں دو سال کی ڈگری یہاں سے محاصل کر لیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہم آگے جا کے پانچ میں سمیسٹر میں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں گے بی ایس ایڈوکیشن کے ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے کہ جو اے ڈی ای اس ایڈوکیشن یا ڈی ایڈوکیشن سے چودہ سالہ تعلیم ہوتی ہے انٹر میڈیئر کے بعد آپ اس کے اندر ان ہو سکتے ہیں پیس اس کے الیجیبلٹی کریڈیرے کے اگر ہم بات کریں تو آپ انٹر میڈیئر کے بعد اگر آپ نے ایف ایس ای پری میڈیکل کی ہے ایف ای سی پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ایف ای ایٹی یا اس کی اقبل آپ کی تعلیم ہے تو آپ اسوسیئی ڈیگری ان ایڈوکیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر اس کے دورانیا کی ڈی ای سٹوانٹ سے بات کی جائے تو یہ چار سال کی ڈیگری ہے اور دو سال کی ڈیگری ہے اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیا جو ان سے ہے وہ چھ ماہ ہے اور بعض جو ان سے گورنمنٹ کالج یا پرائیوٹ کالج ان سے ہیں اس ڈیگری کو اینور سسٹم میں بھی آفر کر رہے ہیں اور اینور سسٹم اگر بات کی جائے تو آپ کے سال میں ایک بار پیپر ہوں گے وہ مطلقہ یونیورسٹی جیتر سے وہ کالج ایفیلیٹ ہے جیتر سے اس کالج کو ایفیلیشن ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ آپ کے پیپر ادھر سے دلوائے گا اور اس کے بعد اگر میرٹ کے ری ایسٹرنٹ سے بات کی جائے اگر آپ اسوسیئی ڈیگری ان ایڈوکیشن کسی یونیورسٹی میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں کسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی میں میز گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں تو یہ سٹوڈنٹس وہاں آپ کا میرٹ ضرور ہوگا زہری سے بات ہے اور یونیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس ان ہو رہے ہیں وہاں محدود نشستیں ہوتی ہیں محدود سیٹے ہوتی ہیں تو کم از کم سیونٹی پرسنٹ سے لے کے ایٹی پرسنٹ اب میرٹ کی ریشو اور یہ سٹوڈنٹس تبی ہوتی ہے جس قدر سٹوڈنٹس زیادہ ان ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس کے مارکس نیشو زیادہ ہوتی ہے تو میریموم سیونٹی پرسنٹ اور میکسیموم ایٹی پرسنٹ بن سکتا ہے یہ ایک رون ووٹو آپ کو فگر بتایا جا رہا ہے اور اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں ان ہوتے ہیں تو آپ کے افارٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہونے ضروری ہے تو آپ کا اڈمیشن مل جائے گا نمبر ون نمبر دو اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کی کالوجی میں اڈمیشن لے رہے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس آپ کے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہے تو آپ کا اڈمیشن وہاں ہو جائے گا اور پرائیوٹ سیکٹر کے اگر کسی کالوجی میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہے تو آپ کا اڈمیشن ہو جائے گی دو چیزیں تھیں اور اس کے بعد اگر فی پیکجز کی بات کی جائے تو اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو کم از کم تیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار تک یہ چالیس ہزار تک ایک سمیسٹر کے پی کرنے پڑیں گے اگر آپ کا مارننگ میں ہوتا ہے اگر آپ کا ایڈمیشن ایمننگ میں ہوتا ہے تو وہاں سیلف سپورٹ ہوتا ہے سیلف سپورٹ کا منیمم فارٹی پلس آپ کو پی کرنا پڑتا ہے منس ففٹی کے راؤن بوٹ آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا ایک سمیسٹر کا سو چار سمیسٹر ہوں گے تو آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایمننگ میں آپ کا کم از کم ٹو لیک خرچ آ جائے گا مکمل اسوسیہ ڈگری ان ایڈوکیشن کا اور اگر آپ کا مارننگ میں ہوتا ہے تو اس کے تقریباً کم آ جائیں گے ون لیک ون لیک ففٹی تھاؤن آ جائے گا اور اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے کالوج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا ڈیئر سٹوڈنٹس تیس چالیس ہزار پے میں آپ کی اسوسیہ ڈگری ان ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر پرائیوٹ سیکٹر کے کسی یونیورسٹری میں آپ ان ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کا کم از کم ٹری لیک اور میکسیمم آپ کا فور لیک ٹو فائیو لیک خرچ آ سکتا ہے اگر آپ کسی پرائیوٹ کالوج میں اسوسیہ ڈگری ان ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور وہ کسی یونیورسٹری کے ساتھ ایفیلیٹ ہے وہ کالوج کی سردہ دی ہے وہ آپ کو بیس ہزار بھی آپ سے سمیسٹر کا چارج کر سکتا ہے وہ آپ سے تیس ہزار بھی کر سکتا ہے وہ آپ سے چالیس ہزار بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ کالوج اینویل سسٹم میں آفر کروا رہا ہے تو وہ اینویل سسٹم میں آپ سے فارٹی فیفٹی تھوزن پر ایئر چارج کر سکتا ہے میس وہ ون لیک ون لیک ون لیک ٹو لیک تک وہ آپ کو ڈگری دے سکتا ہے یہ پرائیوٹ کالوجیز پھر اپنی مرجی سے جو فی کے پیکجز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں اسو چیزی ڈگری ان ایڈوکیشن کا جو سکوپ ہے وہ کیا ہے تو ڈیو سٹورنٹس آپ یہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ ایک سکول ٹیچر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آپ پرائیوٹ ٹیوٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آپ ہم ٹیوٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ایڈوکیشنل کانسلٹن کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ ایڈوکیشنل کانسلر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایڈوکیشن میں گریپ ہے اور آپ کا ٹوٹلی پیشن پرفیشن ٹیچنگ ہے تو آپ بینگا کریئر کانسلر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی پرائیوٹ سیکٹر کے سکول کے آپ پرنسپل اور وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد بینگا ریٹر آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں میز کچھ پبلیشنگ ہوسیز ہوتے ہیں نا وہاں کے اندر بھی ایجوکیشن کے ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے بساوقات اور اس کے بعد بارٹ یہ سٹورنز ایسی جوبز آ جاتی ہیں جہاں وہ جسٹ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی چودہ سالہ تعلیم اگر ہے تو آپ علی جی بھلے وہ نہیں پوچھتے آپ کی سپیشلائزیشن کسی میں آپ وہاں بھی ان ہو سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں سیلری پیکج کی تو یہ سٹورنز یہ گریجویشن کی ڈگری جونسی ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام چودہ سالہ تعلیم ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ان ہونے کے لیے آپ کی کم از کم سولہ سالہ تعلیم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ان ہو سکتے ہیں نمبر ون اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں آگے ان ہونا چاہتے ہیں تو سٹورنز آپ کو اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن کے بعد آپ کو نیکسٹ بی ایس ایڈوکیشن کے پانچویں سمیسٹر میں اڈمیشن مل جائے گا نمبر ون نمبر دو پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آگے میں نے ایڈوکیشن کے ویلڈ میں نہیں جانا تو سٹورنز جو سبجیکٹس آپ نے اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن کے اندر پڑے ہوں گے ان میں چند سبجیکٹس میں آگے یونیورسٹری آپ کو آفر کر دیں گی کہ آپ آگے ان ان سبجیکٹس میں آگے پانچویں سمیسٹر میں آپ ان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یونیورسٹری پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن کر لینے کے بعد نیکسٹ کسی یونیورسٹری میں جائیں تو آپ بی ایس ایڈوکیشن کے پانچویں سمیسٹر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں پانچویں سے آٹھویں تک اس کے بعد آپ کو بی ایس ایڈوکیشن کے ڈگری مل جائے گی جو سولہ سالہ تعلیم کے برابر ہوگی جو ایم ایڈوکیشن یا ایم ایڈ کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد بعض یونیورسٹری آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن کے بعد نیکسٹ فلان فلان سبجیکس کے اندر آپ ان ہو سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو اس کا ایج مل جائے گا اور اس کے بعد آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کی سکل آپ کا ایکسپیرینس اس پر دپینڈ کرتا ہے اس پر آپ ہزاروں کے ساب سے بھی ارنی کر سکتے ہیں آپ لاکھوں کے ساب سے بھی ارنی کر سکتے ہیں یہ دپینڈ کرتا ہے آپ کی سکل پر آپ کی مہارت پر آپ لوگوں کو کیسے ٹیگل کرتے ہیں کس فلڈ کے اندر ہیں کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ بوس بننا چاہتے ہیں اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسوسیل ڈگری ان ایجوکیشن کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز کون کون سے آ جاتے ہیں سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں دیکھا جائے ورچول یونیورسٹی آف پاکستان اسوسیل ڈگری ان ایجوکیشن آفر کروانے والی یونیورسٹی آف مالکن اور اس کے بعد گورنمنٹ کالجی وومن یونیورسٹی فیصلہ بات یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ بات اور اس کے بعد عالیٰمہ اکمال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد انٹرنیشنل 360 یونیورسٹی اسلام آباد اور نقیستہ ہے سندھ مدرسلہ تل fam یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی آف مینیجمینٹ سائنس اینڈ انفرمیشن ٹی گلالوجی کوٹھلی اور یونیورسٹی آف کوٹھلی شہید بینزیر بھٹو ومن یونیورسٹی پشاور اور اس کے بعد یونیورسٹی آف سیالکورٹ سیالکورٹ میں یونیورسٹی آف تربت اور اس کے بعد جناع یونیورسٹی فار ومن کراچی مینہاج یونیورسٹی لاہور گورنمنٹ کالج فار ومن ڈیرہ اسمائل خان اور اس کے بعد نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویج کوئٹا اور دیگر بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی جان سے یونیورسٹیز اور کالجز جان سے وہ آفر کروا رہے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس یہ والے ڈگریز زیادہ گرمنٹ سیکٹر کے کالجز جہاں بی اے کروایا جا رہا تھا بی ایسی دو سال کروایا جا رہی تھی ان کالجز میں یہ والے پروگرام زیادہ ہو رہے ہیں یا کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے کالج مختلف یونیورسٹی سے ایفیلیشن لے کے یہ پروگرام کروا رہے ہیں سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں ہم نے ڈیسس کیا کہ اسوشی ڈگری پروگرام ان ایڈوکیشن کیا ہے اس کا لیجیبیلٹی کرائیڈریہ دورانیاں میرڈ فی پیکجز جوب اور اس کے بعد آپ اسوشی ڈگری ان ایڈوکیشن کے بعد کس کس فیلڈ میں اگر نیکسٹ ان ہو سکتے ہیں سیلری پیکج اور اس کے بعد اس کی یونیورسٹیز اور کالجز کے بارے میں بات کی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کے لیے نہایت مفید صاحب تو یہ ہوگی نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا فی آمان اللہ